نبوت کے بارویں سال اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محراج کرائی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصا تک کی سیر کرائی جس کے گرد ہم نے برکت دے رکھی ہے تاکہ اسے ہم اپنی نشانیاں دکھائیں بے شک وہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے اس راہ سے مراد ہے راتوں رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے بیت المقدس تشریف لے جانا اور محراج سے مراد ہے عالم بالا میں تشریف لے جانا یہ واقعہ جسم اور روح سمیت پیش آیا واقعہ محراج کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ اس شب عطین یا ہجر کعبہ میں آرام فرما رہے تھے اس وقت آپ بیداری اور نین کی ملی جنوی حالت میں تھے ایسے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے انہوں نے آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا اور آب زمزم سے دھو کر ایمان اور حکمت سے بھر دیا پھر آپ کے سامنے سواری کے لیے براغ لایا گیا جو گھوڑے سے قدر چھوٹا سفید رنگ کا جانور تھا اس کی تیز رفتاری کی وجہ سے اسے براغ کا نام دیا گیا اس کا قدم جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں پڑھتا تھا اس پر سوار ہو کر آپ بیت المقدس تشریف لے گئے مسجد اقصہ میں داخل ہوئے دو رکعت نماز ادا کی اس میں تمام انبیاء کی امامت کرائی پھر جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس دو برطن لائے ایک میں شراب تھی دوسرے میں دودھ آپ نے دودھ پسند فرمایا اس پر جبریل علیہ السلام نے کہا آپ نے فطرت پائی آپ کو ہدایت نصیب ہوئی اور آپ کی امت کو بھی اگر آپ شراب کو پسند فرماتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی اس کے بعد آپ کو بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جائے گیا جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا آپ کے لئے دروازہ کھلا گیا آپ نے وہاں انسانوں کے باب سیدنا آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا انہوں نے آپ کے سلام کے جواب میں فرمایا مرحبا انہوں نے آپ کی نبوت کا اقرار بھی کیا ان کے دائیں طرف ایک گروہ تھا جب اس گروہ کی طرف دیکھتے تو مسکراتے یہ سعادت مندوں کی روحیں تھی ان کے بائیں طرف بھی ایک گروہ تھا جب انہیں دیکھتے تو روتے یہ بدبختوں کی روحیں تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا آپ کے لئے دروازہ کھولا گیا آپ نے اس میں دو خالازات بھائیوں یعنی سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا انہوں نے جواب دیا مرحبا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا وہاں آپ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھا انہیں آدھا حسن دیا گیا تھا آپ نے انہیں بھی سلام کیا انہوں نے جواب میں کہا مرحبا پھر آپ کی نبوت کا اقرار کیا پھر آپ کو چوتھے آسمان پر لے جایا گیا وہاں سیدنا عدریس علیہ السلام کو دیکھا اور آپ نے سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب دیا مرحبا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا پھر پانچویں آسمان پر لے جایا گیا وہاں سیدنا حارون علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا انہوں نے سلام کا جواب دیا مرحبا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا پھر آپ کو چھڑے آسمان پر لے جایا گیا وہاں سیدنا موسیٰ بن عمران علیہ السلام سے ملاقات ہوئی آپ نے انہیں سلام کیا انہوں نے جواب میں کہا مرحبا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا اس کے بعد آپ کو ساتھویں آسمان پر لے جایا گیا وہاں آپ کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی آپ نے انہیں سلام کیا جواب میں انہوں نے کہا مرحبا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا وہ اپنی پشت بیت معمور سے لگائے ہوئے تھے جس میں روزانہ ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں اور وہاں ان کے پلٹنے کی باری نہیں آتی پھر آپ کو صدرہ تل منتحہ تک لے جائے گیا اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے اور پھل بڑے کونڈوں یا ٹھیلوں جیسے تھے پھر اس پر سونے کے پتنگیں چھا گئے اور اللہ کے حکم سے جو کچھ چھانا تھا چھا گیا اس سے وہ صدرہ یعنی بیری کا درخت تبدیل ہو کر اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کا حسن بیان کرنے کتاب نہیں رکھتی پھر آپ کو جببار جلہ جلالہو کے حضور لے جایا گیا اور آپ باری تعالیٰ کے اتنے قریب ہو گئے کہ دو کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا اس وقت اللہ نے آپ پر اور آپ کی امت پر دن رات میں پانچ نمازیں فرض فرمائیں اس میں شک نہیں کہ نماز اعلان نبوت کے ساتھ ہی فرض ہو گئی تھی مگر اس وقت صرف فجر اور عصر کی دو نمازیں فرض ہوئی تھی چنانچہ آپ بھی دو نمازیں ادا فرماتے رہے اور مسلمان ہونے والوں کو بھی دو نمازوں ہی کی تعلیم دیتے رہے یہاں تک کہ اس موقع پر پانچ نمازیں فرض ہوئی عقیدہ توحید کے بعد نماز ہی اسلام کا وہ پہلا عظیم رکن ہے جو مسلمانوں پر سب سے پہلے فرض ہوتا ہے اور سب سے آخر تک فرض رہتا ہے نماز کی فرضیت، صحت و بیماری، خوشی و غمی، سفر و حضر اور خوف و خطر غرص کسی بھی حالت میں مسلمان سے ساکت نہیں ہوتی موسم، جگہ کی تبدیلی اور کوئی بیماری ایسی نہیں جس میں مسلمان کو نماز کی معافی ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی تھنڈک اور دل کا سرور ہے پھر اسی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ واپس تشریف لے آئے صبح ہوئی اور آپ نے اپنی قوم کو ان بڑی بڑی نشانیوں کی خبر دی جو اللہ جللہ شانہو نے آپ کو دکھلائی تھی تو قوم کے جھٹلانے اور تکالیف پہنچانے میں اور زیادہ شدت آ گئی کسی نے تالیاں بجا کر آپ کا مذاہ پڑایا تو کسی نے حیرت اور انکار کے انداز میں اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا کچھ لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور تنزیہ انداز میں بولے کچھ سنا تمہارے دوست محمد کیا کہہ رہے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا انہوں نے کیا کہا ہے جواب میں انہوں نے وہ سب کچھ دوہرا دیا جو آپ نے بیان فرمایا تھا اس پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر یہ باتیں آپ نے فرمائی ہیں تو بالکل سچ فرمائی ہیں لوگوں نے کہا گویا آپ ان کی تصدیق کرتے ہیں جواب میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عجیب بات فرمائی کہنے لگے میں تو اس سے بھی دور کی بات پر آپ کی تصدیق کرتا ہوں آسمان سے صبح شام جو خبریں آتی ہیں میں ان میں بھی آپ کو سچا جانتا ہوں ان کے اسی جواب پر ان کا لقب صدیق مشہور ہوا ادھر گفار نے آپ کا انتہان لینے کا پروگرام بنایا پوچھا آپ بیت المقدس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں آپ نے اس سے قبل بیت المقدس کبھی نہیں دیکھا تھا نمہ راج کے وقت آپ نے اس کی تفصیل ذہن میں بٹھائی تھی لیکن اللہ نے آپ کے لیے اس کو روشن کر دیا اور آپ اس کی نشانیاں بتاتے چلے گئے آپ نے ایک ایک دروازے اور ایک ایک جگہ کی تفصیل بیان فرما دی اور وہ آپ کی کوئی بات جھٹلا نہ سکے اس لیے کہ انہوں نے تو بارہا بیت المقدس دیکھا تھا وہ صرف اتنا کہہ سکے جہاں تک نشانیوں کا تعلق ہے وہ آپ نے درست بتائی ہے پھر انہوں نے ایک قافلے کے بارے میں سوال کیا وہ قافلہ ملک شام سے مکہ معظمہ کی طرف آ رہا تھا آپ نے اس قافلے کے اونٹوں کی تعداد قافلے کی دوسری تفصیل اور مکہ پہنچنے کا وقت اور جو اونٹ سب سے آگے آ رہا تھا اس کی مکمل خبر انہیں دے دی پھر جو تفصیل آپ نے قافلے کی بیان فرمائی تھی وہ بالکل اسی کے مطابق مکہ معظمہ میں داخل ہوا لیکن وہ ظالم پھر بھی آپ پر ایمان نہ لائے اپنے کفر ہی پر ڈٹے رہے